اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی تسکین اور میں ہوں آپ کا محضبان عامر سحیل ہم اس وقت درگاہ شریف پہ ہیں حضرت بل کے اندر آپ پیچھے ہمارے دیکھ سکتے ہیں خوبصورت درگاہ شریف ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت پرانی درگاہ شریف ہے یہ اور یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں چاہے وہ ہندو ہوں مسلم ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں سب لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور سب لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ آتے ہیں ان کے حاجت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی برگاہ الہی میں قبول اور منظور فرماتے ہیں یہاں پر آنے کا مقصد صرف اتنا ہے میرا اسٹوری کو کرنے کا صرف مقصد اتنا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت بائی چارہ ہے کشمیر کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا امن ہے کتنا سکون ہے اور آپ سب سے بڑی چیز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر دھرم کو ماننے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں چاہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو کسی بھی دھرم کا کوئی بھی شخص ہو وہ یہاں پہ آنا پسند کرتا ہے یہاں پہ باہر اگر آپ جائیں گے تو سو سال پرانی دکانے ہیں اور بہت خوبصورت ہیں سو سال سے بھی پرانی دکانے ہوں گے یہاں کا حلوہ مشہور ہے یہاں کی روٹی مشہور ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر ہر جگہ کے لوگ جو ہیں وہ آنا پسند کرتے ہیں نہ کہ صرف جمعہ کشمیر سے بلکہ پوری ریاست سے اور نہ کہ صرف پوری ریاست سے بلکہ پورے ورلڈ سے آنا یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں میں آپ کو ایک چیز اور بھی کلیر کرنا چاہوں گا ناظرین کہ یہاں پر جتنے لوگ آتے ہیں وہ منتے رکھ کر آتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ شام کو یہاں پر جو ہے وہ زیارت شریف پہ حاضری دینے آتے ہیں گومنے فرنے کے لیے بھی یہاں پہ اچھا لوکیشن ہے اچھے خوبصورتی ہے سامنے ڈال لیک ہے اور آپ اگر پرانی زیارت شریف ہے جو بہت پرانے وقت میں بنی ہے تو میں آپ کو ایک چیز اور بھی کلیر کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ یہاں پر چال پہل بہت ہوتی ہے اور لوگ یہاں پر آنا بہت پسند کرتے ہیں ایون کہ یہاں پر آنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ایک سکون ملے اور جو اس درگاہ شریف میں ملتا ہے اور یہ کشمیر کی سب سے خوبصورت لوکیشن ہے سب سے پیاری لوکیشن ہے حضرت بل دو الفاظوں کو ملا کر بنایا گیا ہے حضرت عربی ورڈ ہے رسپیکٹ اور بل کشمیری ورڈ ہے حضرت بل درگاہ شریف کو انائد بیگم جو ڈاٹر تھی خواجہ نور الدین عشائی جو آج سے کہیں برس پہلے زندہ تھے اور جن کے اقتدار کے اندر اسے بنایا گیا تھا اور اس خوبصورت درگاہ شریف کو جو ہے وہ سیمٹین سنچری میں مغل صوبے دار سادی خان جو شاہ جہان کے دور کے اندر تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا اور اس عمارت کو جو ہے یعنی کہ اس خوبصورت درگاہ شریف کو جو ہے وہ لگ بگ سولہ سو چونسٹھ اسوی کے آس پاس جو ہے وہ شاہ جہان کے وقت میں اس ٹریکچر کو تیار کیا گیا تھا اور انیس سو اٹھا سٹھ یعنی کہ اس وقت میں اس ٹریکچر کو جو ہے وہ پریزنٹ ایک پورا شکل دی گئی تھی اور آفٹر الیون یئرز یعنی کہ 1979 کے بعد جو ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ جو ہے اس کو خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ عوام میں پیش کیا گیا تھا میں آپ کو ایک چیز اور بھی کلیر کرنا چاہوں گا کہ موہ مقدس جو حضور کا ہے وہ یہاں پر ہے اور یہاں پر دکھایا جاتا ہے اگر آپ بات کریں شب مہراج شب قدر تو اس وقت میں وہ دکھایا جاتا ہے اور بیشتر جو لوگ ہیں وہ مختلف مقامات سے آتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد اس دن شب بھی کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ الگ الگ دسٹرک سے آتے ہیں اسی چیز کے لئے سپیشلی کے یہاں پر جو ہے وہ حضور کا موہ مقدس ہے اور اس کی عزت کرتے ہوئے یہاں پر ہر ایک شخص جو ہے وہ اسے دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور کافی بیڑ بھی ہوتی ہے حالانکہ میں آپ کو یہ بھی کلیر کرنا چاہوں گا یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں اور اس درگاہ شریف کی بہت زیادہ جو ہے وہ عقیدت ہے اور کافی لوگ جو ہیں وہ بڑے خوشی کے ساتھ آتے ہیں یہ کشمیر وادی کے اندر سب سے خوبصورت لوکیشن ہے حضرت بال اس جگہ کا نام ہے حضرت بال درگاہ شریف کے اوپر کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ آنے کی چاہت رکھتے ہیں نہ کسی جمع کشمیر سے بلکہ ہندوستان کے ہر کونے سے آتے ہیں اور الحمدللہ اس خوبصورت درگاہ شریف پر جو بھی آتا ہے ایک نیک نیت کے ساتھ ایک نیک منت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی اس منت کو قبول فرماتے ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو باہر مارکٹ ہے وہ سو سال پرانی ہے سو سال سے بھی زیادہ پرانی مارکٹ ہے اور یہاں کے کچھ فیمس چیزیں ہیں جو یہاں کی روٹی ملتی ہے وہ فیمس ہے جو یہاں کا حلوہ ملتا ہے وہ فیمس ہے اور اس درگاہ شریف کے تو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ یہاں پر ہر درم سے لوگ جو ہیں وہ بڑی خوشی کے ساتھ آتے اور بہت قدیم درگاہ ہے یہ بہت پرانی درگاہ شریف ہے یہ اور باہر کے اگر آپ اس کے سامنے کا ویو دیکھیں گے تو سامنے کے جو ویو ہے وہ بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ اور میں آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا کہ سامنے کے ویو میں جو ہے وہ آگے آپ پورا ڈال لیک دیکھ سکتے ہیں ڈال لیک کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں اور بیک کا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو گمبد بنا ہوا ہے وائٹ کلر کا یہ بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے اور باہر جو آنگن ہے اس میں کافی زیادہ یعنی کہ تعداد میں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں نماز ادا کر سکتے ہیں کچھ لوگ شام کے وقت یہاں پہ گھومنے فرنے کے بھی لیے آتے ہیں کچھ لوگ نیاز اور منتیں لے کر یہاں پر آتے ہیں اور کچھ لوگ درگاہ شریف پہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ ان کی عقیدت اس درگاہ شریف کے ساتھ بہت پرانے اور بہت لمبے عرصے سے جڑی ہوئی ہے ہم بھی اس خوشی سے آئیں کہ ہماری عقیدت ہے اور ہم اس درگاہ شریف پہ اس خوشی سے آئیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو بھی قبول فرمائیں اور ہماری قوم اور ہماری عوام کے لوگوں کو خوش رکھیں جہاں پہ بھی وہ رہیں فیلال ایک چھوٹی سی پیش کشتی یہ ڈیلی تسکین پہ آمیر سحیل کے ساتھ